بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سبر شکر کنات ایک اینک ہیں اگر یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش خورم رہیں گے مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے زیادہ مصبوط انسان ہیں سورت قریش پڑھنے والے کو بادی گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوگی اگر تم دروشری پڑھنے کے لیے چن لیے گے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے کھیرہ دل کی درکن کو نارمل کرتا ہے جلدی ناشتہ نہ کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے انگور انگ انگ کی بیماریوں کو نکال دیتا ہے زافران سے ہڈی ٹیڑی بھی سٹھیک ہو جاتی ہے زافران سے دانے نہیں نکلتے زافران سے چربی نہیں بڑھتی ہے زافران سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے میدہ کمزور ہوتا ہے اور جوڑوں میں درد کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے مچھلی کھانے سے بال لمبے گنے اور مضبوط ہو جاتی ہیں اچار میں تیز نمک شامل کر دیا جائے تو اچار کافی عرصے تک حراب نہیں ہوگا اگر کسی شے پر رنگ لاکھ جائے تو اس پر کھٹی دہیں لگانے سے رنگ اتر جاتا ہے سار کے درد میں پالک نہ کھائیں اس سے سار کا درد اور زیادہ بڑھ جائے گا شگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بال ضرور کریں اپنے پاؤں کو روزانہ دھویں ناحن اتیاد سے کٹیں اپنے پاؤں کا معاینہ کرتے رہیں کوئی زخم یا حراج تو نہیں نہار مبونی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے ہر کھانے کے بعد ایک کلاچی کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اور مو سے بو نہیں آئے گی حلدی ہون کو صاف کرنے والا مسالہ ہے اور یہ بہترین قسم کی جراسیم کاش ہے چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلہ کھلا دیا کریں یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے زیادہ بیوکوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کا نہیں سنتے میڈیکل ریسرچ کے مطابق بالک ہونے کے بعد جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی ان میں ڈپریشن، سٹریس، بلیڈ پریشر چہرے پر دانے اور نیم کی کمی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کام ہو جاتی ہے اور انسان ہوت میں تروتازگی محسوس کرتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے گھر میں جا کر زیادہ خوش رہتا ہے اس کی بنیادی وجہ محول کی تبدیلی اور ذہن کا سکون ہے کالا جھتا مت پہنا کرو جو انسان کالا جھتا پہنتا ہے اس پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں گھر میں چوٹا ہو یا بڑا گھر میں مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی چہرے کو جگمگانا چاہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھویں اگر آپ غریب ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے پالنا ہے نہ کہ سوسائٹی جس کو آپ نے متاثر کرنا ہے وزن کم کرنے کے لیے چند ازمدہ طریقے سونے سے قبل ایک کپ گرین ٹی پیئیں دن میں پانچ مرتبہ سیڑیاں چڑھا کریں رات کو کھانا سات بجے سے پہلے کھائیں کودنے والی رسی کا استعمال کریں کبس سے نجات کے لیے امرود کھائیں دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے دئی ہی کھایا کریں کیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترہ کھا لیا کریں نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں دوسروں کی استعمال شدہ کنگی کے استعمال سے پرہیز کریں نہار پیٹ چائے پینے سے گردے متاثر ہونے کا شدید حدشہ ہے کھانے میں زیادہ میٹے کے استعمال سے دانتوں کے مسائل بار جاتے ہیں ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں تضابیت کی بیماری ہو جائے گی کبز کے دوران مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھاؤ کبز ہتم ہو جائے گی کھیڑے کا رس پتھری نکال دیتا ہے تھکی تھکی عورتیں صبح نہار مو بادام اور منکہ رات کو بھگوئے ہوئے استعمال کار لیں دوبارہ طاقت آ جائے گی اور جوان نظر آنے لگیں گی گنچپن دور کرنے کے لیے دنیے کا رس لگاؤ کافی فرق پڑے گا کوئی صدمہ آئے تو پرشان ہونے کی بجائے فوراں ذکر و تسبیحات میں تو مصروف ہو جاؤ بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے گوشت اور سالن وغیرہ لائٹ کھائیں دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک والے پانی سے کورلی کرنے سے کیڑا باہر نہیں نکلے گا رات کو انڈا کھانے سے میدہ حراب ہوتا ہے صبح کو انڈا کھاؤ میدہ ٹھیک ہو جائے گا پیاس ہمیشہ دن کے وقت کھائیں رات کے وقت پیاس کھانے سے بچیں چھوڑی کی دھار تیز کرنے کے لیے اس کو کپ کے نیچے والی سائٹ پر رگڑ لیں دھار تیز ہو جائے گی چائے کے کعوے کو اگر زیادہ دیر پکایا چاہے تو چائے بدمزہ بنتی ہے اگر آپ کو نین نہیں آ رہی تو لیٹ کر پرشان ہونے کی بجائیں اٹھیں اور دو نفل ادا کر لیں آج کا دن آپ نے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کریں کسی کام میں کوشش رونے سے بہتر ہے جہالت گہری نیند کی جیسی ہوتی ہے جگانے والوں کو غصہ آتا ہے سب بس مرچ کھاؤ آپ کی نظر تیز ہو جائے گی تھنڈی روٹی کھانے کی عادت بناؤ یہ جگھر کے لیے بہترین ہے شام کے وقت بھونے ہوئے چنے کھانے سے زندگی بار طاقت میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں پیاس کی ہشبو سونگنا دل کو طاقت دیتا ہے اگر ہاتھ ہر وقت تھنڈے رہتے ہیں تو یہ ہون کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہو رہی دودھ میں شہد پلا کر پی لیا کریں گاجر کا جوس پیئیں کینسر کی بیماری کام ہوتی ہے روزانہ آٹھ گلاس پانی پیئیں جلد کی بیماری نہیں ہوگی سبس ٹوماٹر کھائیں پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا کچھ دن انار کا جوس پیئیں چربی کام ہو جائے گی گنے کا رس پینے سے ہچکی باندھ ہوتی ہے بڑھتے ہوئے پیٹ کے لیے صبح کے وقت ادرک والے پانی لیمبو نیچور کر پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کام ہو جاتا ہے کلے کا جوس پیئیں دماغ فریش ہو جائے گا ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے باندھ گو بھی مٹاپا کم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے ہارش والی جگہ پر پیاس کا رس لگائیں ہارش دور ہو جائے گی بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اگر ناف میں لگایا جائے تو پیٹ کام ہو جاتا ہے باندھ گو بھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جڑیاں ہتم ہو جائیں گی دنیا میں سب سے پہلے شہد کو اٹھایا جائے گا جب سینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کریں زندگی بار پھیپڑے حراب نہیں ہوں گے کفتے باہ میں اضافے کے لیے پیاس کا استعمال کریں حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو قوت ملتی ہے جسم میں پانی کی کمی کی علامات کہرے پشاپ کا آنا ہونٹوں کا ہشک ہونا کبز کا ہونا سر میں درد ہونا پٹھوں میں درد ہونا آنکھوں کا ہشک ہونا یہ نحانے سے قبر اپنی داری کو الگ دویا کریں بال نرم و ملائم ہو جائیں گے داری کے بالوں کو سختی دور ہو جائے گی کمر میں درد ہو تو سونے سے پہلے الٹا لیٹ کر تھوڑی وزنی چیز راک لیں شکرکندی بالوں کو کالا کرنے میں مدد دیتی ہے کمزور لوگ دس ادت انجیر کھائیں دوبلا پان ہتم ہو جائے گا پپیتہ سینے کے بلگم کو ہتم کرتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے جن لوگوں کو پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے بہت جوتا پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر ہرج کریں پاؤں پر پسینہ نہیں آئے گا جس پانی میں انڈاؤ بالا یہ پودوں کو دیں تو پودے تیزی سے بڑھیں گے اگر مسورے پھولنے لگیں تو نمک میں سرچوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملے دن میں تین بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف ہتم ہو جائے گی حالو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت زیادہ ہستہ اور سفید ہو جاتے ہیں چہرے کا میکپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کی بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم ملائم محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی آسان ہو جائے گی نمک کا زیادہ استعمال ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کریں چہرے کی جوریاں غائب ہو جائیں گی کچھ روٹی میدے میں زہم پیدا کرتی ہے نہار مو دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے یہ داشت بہتر ہوتی ہے جو عورت ہواب میں بال کھلے دے کے اس کی شادی جلد ہونے والی ہے شہد کے ساتھ گندوم کے دانے کھانے سے بدن میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر چہرے پر بہت زیادہ تیل ہیں تو چہرے کو دہی کے ساتھ دوھو لیں اس کے ساتھ حالیس گلیسرین ارکے غلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں گھنٹے بعد پھر دوھو لیں چہرے کے داگ دبے دو دن میں غائب ہو جائیں گے جو بندہ کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوگا رات کو وقت پر نہ سونے کی وجہ سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں نہانے کے بعد سرما مت لگایا کریں اس سے نظر کمزور ہونے کا حدشہ ہے جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ عام کا جوس پیا کرے گھر میں خجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کی علامت ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شکریہ